بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں امشاری عارف حمید بٹی آج پاکستان کی اہم ترین خبروں کے ساتھ پی ڈی ایم کے لیے ایک بری خبر افسوسناک خبر عمران خان کو نہل کروانے کی خواہش کوشش ناکام ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم عمران خان کو بڑا رلیف وقتی طور پر مل گیا حکومت کے لیے بری خبر پنجابی میں کہتے ہیں نا حکومت کے لیے خبر ہے کہ حکومران پچھلے ایک دو ماہ سے زور لگا رہے تھے کہ عمران ہاں الیکشن سے قبل اگست کے پہلے ہفتے میں نہل ہو جائیں گے لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے ارمانوں پر پانی پھیڑ دیا ام کپتان کو نہل کروانے کے خواب آنس وہ میں بہگے شیشن کورٹ دوبارہ فیصلہ کرے عمران ہاں کے ایک حق میں بڑا رلیف حکومت کے لیے ناکامی عمران ہاں کو نہل کرنے میں تیزی میں شیشن جائز اڈیسن شیشن جائز دلاور نے کل دوبارہ آٹھ بجے سامات رکھ لی آئینی ماہرین کے مطابق جائز صاحب کو اس کیس سے الگ ہو جانا چاہیے اور متنادہ پوسٹیں لگانے والے جو فیصلہ سن رہے ہیں ہمایو دلاور صاحب کو ایف آئیے کو حکم دیا کہ دس دن کے بارے میں ان کی متنادہ فور تصویریں جو عمران ہاں کے بارے میں لگائی گئی تھی اکاؤنٹ سے فیس بک اکاؤنٹ سے ان کے بارے میں تفصیلی رپورٹ دے کیا عمران ہاں کو نہل کروانے والے خود قانون کے شکنجے میں پھسنے والے ہیں جمعہ کا دن عمران ہاں کے لیے مبارک ثابت ہوا حکومت کے ارمان آنسووں میں بہگ گئے تو حکومت عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ جیرمن پی ٹی آئی کو اتنی جلد بازی میں نہل کرنے کی کوشش نقام ہو گئی ہے اور دوبارہ جو ان کو حق دفاع سے محروم کیا گیا تھا اڈیشن ششن جج کو حکم دیا کہ آپ آپ نے انہوں نے جو پوائنٹ ریز کیے تھے انہیں اگنور کیا ہے انہیں دوبارہ سنیں تاہم متنادہ جج کو ہی وہ فیصلہ سننے کا حکم سادر کیا گیا جس میں پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ جانے کا اندیہ دیا ہے ناظرین آج جمعہ کا دن طریقہ انصاف کے چیرمن کے لیے ایک بڑی خبر لائیا اور حکومت نے جو بٹھائییں بانٹنے کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ آج انہیں اسلام آباد کی اڈیشن ششن جج ناہل کر دیں گے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس چیف جسٹس آمیر آمیر فاروق کے تفصیلی بیان کے بعد آنسوں میں بیگ گئی نکامیوں کے بعد سر جوڑ لیے کہ عمران ہاں کو نہل کرنے کی خواہش نکام ایک طرف عوام کا سنندر عمران کے لیے دبارہ سڑکوں پر آنے لگا حق الیکشن کے لیے حقیقی ازادی کی جنگ کے لیے عوام کے ساتھ ساتھ عمران ہاں کو قانونی فتوحات کا ایک طویل سلسلہ ہے اور حکومت کی سولہ ماہ کی تمام ترسختی ہیں ابھی تک عمران ہاں کو جیل میں ڈالنے میں نکام اور سادشی نکام اور کوشش نکام ناظرین توشہ ہانہ کیس کا بڑا اہم ٹرائل تھا جس میں حکومتی وزرہ اور ادھر دعویٰ کر رہے تھے کہ عمران ہاں کو ان کے پسندی جاج ہمائیوں دلاور آج نہل کر دیں گے لیکن توشہ ہانہ کیس کے ٹرائل پر عمران ہاں کو اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس سے وقتی طور پر ریلیف مل گیا اسلام آباد ہائی کو کو نہیں کیس کو قابل سمات ہونے پر شیشن کوڑکا فیصلہ کالندم قرار دے دیا کالندم قرار دے دیا اس کو ختم کر دیا دبارہ کے سننے کی ہدایات پھرتیاں کام نہیں آئیں فیصلے کرتے ہوئے جلد بازی کی گئی اتضاز احسن نے کہا کہ متنازہ جج کو یہ کیس نہیں لگانا چاہیے شاہد اکا سمانی نے کہا کہ اگر کوئی بھی مدعی کسی جج پر متنازہ ہونے کے ثبوت پیش کر دے جس طرح ان کے فیس بک میں ہیں تو تبدیل ہو جاتا ہے سپریم کو ہائی کوڑ کا یہ حکم کہ دبارہ دلاور ہمائیوں سنیں گے اسے سپریم کوڑ میں اپیل کی جائے گی اور بدہر عمران ہاں کو فوری طور پر نحل کرنے کی خواہش ختم ہو گئی لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کے بلد و بالد دعوی جادیاں عدالت نے معاملہ دبارہ شہشن کوڑ کو بجوا دیا اور اب اس کیس کو قابل سمات ناظر میں اصل ذکر ہے کہ عمران ہاں کہہ رہے تھے ان کے بکلا کہہ رہے تھے خواجہ خارس نہایت قابل سرام ہے کہ یہ دائرہ اختیار میں نہیں آتا یہ جائے صاحب ان کو سمات کر ہی نہیں سکتے عدالت نے اس معاملے پر دبارہ شہشن کوڑ کو بجوایا جہاں اب اس کیس کے قابل سمات ہونے پر پہلے دلائل ہوں گے کہ یہ سمات کر بھی سکتا ہے نہیں کر سکتا قانونی ماہرین کہتے ہیں یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں اور اس کے بعد ہی کیس کا ٹرائل آگے بڑھ سکے گا یقینا یہ خبر پی ڈی ایم کے لیے صفوں میں ماتھم بچ گیا اور ان کی خوشیاں اور مٹھائیاں حدوری کی حدوری رہ گئی عمران ہاں کے بکلا نے کیس کے دائرہ اختیار پر سوال اٹھایا تھا کہ میاں والی کی سیٹ کا معاملہ اسلام آباد کی سیشن کوڑ کے عدالت کیسے طے کر سکتی ہے ان کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے اگر ٹرائل چلنا بھی ہے تو میاں والی کی عدالت میں درخواست کی جا سکتی ہے ان کا سننا ہی یہ غیر آئینی ہے جبکہ بکلا نے کہا تھا اس جائز صاحب کے بارے میں فیس بک میں ایک اکاؤنٹ میں عمران ہاں کے بارے میں نامناسب سخت اور نامناسب الفاظ چنے گئے تھے ایسے میں ایسے متنادہ جائز کے پاس یہ کیس سننا آئین سے ہنراف کیونکہ کہا تھا کہ یہ جائز صاحب عمران ہاں کے ساتھ باعث تھا ان کی فیس بک سے ان کے خلاف نامناسب سخت الفاظ میں پوسٹے کی گئی ہیں اور ججوں کو یہ زیب نہیں دیتا لیکن یہ درخواست عدالت نے مسترد کر دی اور اب ہمایوں جج ہی دوبارہ یہ کیس سنیں گے اور انہیں اتنی جلدی ہے کہ ابھی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا حکم آیا ہی ہے تو انہوں نے صبح ساڑھے آٹھ بجے کل دوبارہ عمران ہاں اور مقلا کو طلب کر لیا ایک سسٹین کی پر کی سپیڈ سے زیادہ تیز چلنے والا یہ کیس پاکستان کی تاریخ میں ایک الگ ہی مثال بن گیا ہے اس طرح کے کیس تمام آئینی ماہرین سلمان اکرم راجہ اعتزاز ایسد شویب سہین جسٹس آہ سابق شاید قثمانی علی زفر کہہ رہے ہیں کہ ایسی مثال نہیں ملتی اس سے عدالتوں پر سوالات اٹھیں گے جن پر طریقہ انصاف کے چیئرمن امران ہاں کے خلاف تاثم ظاہر واضح ہوتا تھا مقلا کے مطابق ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ میں مطلقہ جاج کے فیس بک سے مطلق کلین چٹ دی تھی لیکن اسلام آباد اہائی کو انہیں اس معاملے پر ایف آئی اے کو بزابطہ مکمل تقیقات فرازی کروا کر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس معاملے میں ملوث افراد کو ایف آئی اے کو دس دن میں طلب کر لیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب یہ فیس بک اکاؤنٹ چل رہا تھا اور اگر ہم آئیوں دلاور صاحب اسے لا تلقی کا اظہار کرے ہیں کہ کہیں انہوں نے شکیعت لگائی کہیں فیس بک کو شکیعت لگائی کہ یہ ایف آئی اے کو شکیعت لگائی کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کی تقیقات تو اتی ہے تو عمران ہاں کے وکلا کے مطابق وہ پوسٹ انہوں نے خود کی تھی اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اب جب عدالت میں کیس ان کے پاس لگا اور وکلا نے عوام کے سامنے حقائق رکھے عدالت کے سامنے حقائق رکھے تو وہ پوسٹیں ڈیلیڈ کر دی گئی تاہم آکاؤنٹ ان کا ہی ہے اب ایف آئی اے دس رود میں یہ فیصلہ کرے گی اگر اس کا فرازی کھو جاتا ہے اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ متعلقہ جائی صاحب ہم نے ہی سابق طریقہ انصاف کے جمعہ کیا ہے تو پھر شاید یہ کیس ان کے لیے سننا ممکن نہ ہو اور اس پر ایف آئی اے کاروائی بھی کر سکتا ہے پوسٹیں کس نے کی کیوں کی اور نامناسب الفاظ کیوں لکھے اس فیصلے کے خلاف اب کہا جا رہا ہے کہ عمران ہاں جلد ہی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے جہاں سے اب اس کیس کو فوری طور پر نہل کرنے کی عمران خان کو خواہش پیڈیم کی مددہ مچ گئی اور اسی وجہ سے نگران حکومت کے سیٹ اپ پر دوبارہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں گمسان کی جنگ جاری ہو چکی ہے عمران خان نے آج اپنے اس درخواست میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فروق کو دی تھی عمران خان نے ایک اور درخواست میں اپنے حق کے گواہ پیش کرنے کا حق ختم کرنے کے خلاف بھی دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ درخواست بھی قابل سماعت قرار دیتے ہوئے حق کے دفاع ختم کیا گیا تھا سیسن جج کی طرف سے دیتے ہوئے اس پر الیکشن کمیشن کے بکلہ کو نوٹس چاری کر دیئے ہے اور جس کی سماعت آئندہ ہفتے ہوگی اب کمو بیشتر آئینی مہرین کے مطابق فوری طور پر نہل کرنے کے خواب آنسوں میں بہ گئے اب مٹھائیے کھانے کی بجائے سوگ بنایا جائے گا کیونکہ آج اگر یہ توشہ خانہ میں آگے چھوٹی ہو گئی ہے یہ کیس سننا مشکل ہے لیکن اس پر اگر زبردستی حکومت نے چلانے کی کوشش کی اور الیکشن کمیشن نے نس کیا تو امران ہاں کے بکلہ کہہ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ میں جانے کا آئینی حق رکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی جائز صاحب کو امران ہاں کے بکلہ کے مطابق بہت زیادہ جلدی تھی جس پر امران ہاں کے بکلہ نے کہا جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ متوقع آپ کو کیسے جلدی ہے جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر ختمی فیصلہ نہیں دیتی آپ آپ اس کیس کو نہیں سن سکتے جس پر انہوں نے ساڑھے آٹھ بجے تک ملتوی کر دیا گیا اب توشہ خانہ کیس پہ امران ہاں کی نہلی پر جشن منانے والوں نے ڈھول والوں کو واپس بھیج دیا اور طریقے انصاف نے اس پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا متنازع جج کے پاس اگر منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے جو اعلیٰ ترین جج ہیں ان پر اگر اعتراض حکومت کرتی ہے اور وہ کیس سے علیدہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے وہ اس کیس میں جو فیس بک اکاؤنٹ میں وادیہ طور پر امران ہاں کے بارے میں بہت او نامناسب لفظ نظر آ رہے ہیں ایسے جج کو فیصلہ نہیں سننا چاہیے کبھی امکان ہے کہ اب یہ کیس سپریم کورٹ میں جا کر کسی اور جج کو پاس جائے گا تاہم فی الحال جلد بازی میں ہم آئیو دلاور اسی کیس کو ایڈیشن سے سننا چاہتے ہیں سیشن کورٹ کا کی جلد بازی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نکاوٹ بن گئی اور اب فوری طور پر ناہلی کے خواب ختم ہو گئے کپتان کو ناہل کرانے والے کیا اب کپتان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے بادی النظر میں ایسے ممکن نہیں لگتا کیا توشہ حانہ کے علاوہ اب کوئی اور کیس جلد بازی میں چلایا جائے گا جبکہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت تیرہ اگست کو ختم ہو رہی ہے اور پی ڈی ای کے پی ڈی ایم میں آصف علی زرداری نواز شریف اور ملانہ فضل رمان نے نگران سیٹم میں اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے گمسان کی جنگ جاری ہے ابھی تک سیکڑو نام آ چکے ہیں نگران وزیر آزم کے لیے اور بعض سیاست دانوں کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ نگران حکومت کم ہو بیشتر چھ ماہ چلے یا اس سے زیادہ بھی چلے اب یہ غیر آئینی غیر قانونی ہوگا اگر دس روز میں ایف آئی اے پوسٹوں کو سے متعلق قرار دیتی ہیں تو پھر عمران ہاں کو نہل کرنے کا خواب پورا نہ ہو سکے گا چیئرمن پی ٹی آئی کی اسلام آباد ہائی کورڈ کے بڑے فیصلے پر پی ٹی آئی کے بکلہ نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کچھ شکوں پر جو انہوں نے کہا تھا کہ جوائنٹ پر اسلام آباد ہائی کورڈ نے حکم دیا ہے کہ عمران ہان کے بکلہ نے جو پوائنٹ ریز کیے تھے اڈیشن سیشن جاج میں انہیں توجہ سے سنا نہیں گیا نظر انداز کیا گیا دوبارہ اس کو سنیں تو لہذا ناظرین آج جمعہ قدل عمران ہان کی فتح اور حکومت کا خواب شیشے کی تنا چکنا ٹوٹ ہو گیا یا ناہل نہیں ہو سکے کل کیا ہوگا حکومت کی کوشش ہیں اور سادس یہ مبینہ طور پر جاری ہیں جبکہ دوسری طرف عمران ہان کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی جنگ بھی جیتے ہیں عوام ان کے ساتھ اور آئینی طور پر سیاست کے میدان میں آئینی قانونی طور پر بھی انہیں فتوحات ملی ہیں عدالت نے ایک اچھا حکم دیا ہے اور سپریم کورٹ سے توقع کی جاری ہے دوسری طرف جو جلد بازی میں پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوئی ہے اس پر پی ڈی ایم کے لوگ خود اعتراضات کرنے لگ پڑے ہیں کہ یہ صافت اور جمہوریت دوروں کے لیے خطرناک قوانین پاس کیے گئے ہیں ان کے خلاف عوام اور صافی میدان میں آنے کی تیاری کرے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ باب